اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے اختیارات دیئے ہوئے ہیں پیغمبروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اللہ نے اپنے اختیارات سے دیئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں بیس سال سے تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے ایک سوال میرا یوٹیوب پہ گھوم رہا ہے اس کا مارکیٹ میں کوئی جواب نہیں دے رہا وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دیئے ہوئے ہیں تو وہ یا تو ٹوٹل اتنے وہ اختیارات یا تو محدود ہوں گے یا لا محدود ہوں گے بات آرہی ہے سمجھے یا تو وہ محدود ہوں گے یا لا محدود اگر آپ کہتے ہیں وہ لا محدود ہیں سب کچھ دیا ہوئے ہیں تو پھر اللہ کو کب پکاریں اور ان بزرگیاں پیغمبر کو کب پکاریں کیونکہ جب سارے اللہ نے دے دیئے ہیں تو پھر اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے کیا دیئے اس لیے نہیں تاکہ ان کو پکارو بھئی ارے وزیر آسم اگر آپ کو یہاں وابڈا کا کسی کو چیئرمن بنا دیتے ہیں تو اس لیے کہ میرے گھر پہ آنے کے بجائے کہاں جاؤ ادھر جاؤ نا بھاولپور میں جو وابڈا کا تمہارا جو آفس ہے وہاں جاؤ نا بھئی ادھر اسلام وقت کیوں آ رہے اڑھا رہے تو اللہ نے اگر پیغمبروں کو اختیارات دی ہیں لا محدود جیسے کہ اللہ کے اختیارات بھی کیا ہے لا محدود تو پیغمبر بھی اگر مختارے کل ہیں ہر چیز کے اختیارات دی ہیں تو پھر دعا کس وقت اللہ سے مانگی جائے گی اور کس وقت پیغمبر سے کوئی ساری زندگی پیغمبر سے ہی مانگتا رہے اللہ سے کبھی بھی نہ مانگے تو اس میں کوئی حرج ہے اگر حرج ہے تو کیوں ہے بھائی جب دیئے ہیں تو اس لیے دیئے ہیں کہ مانگو ان سے مانگو میں نے خوش ہو کے ان کو اختیارات دے دی ہیں اور کوئی ساری زندگی صرف اللہ سے ہی مانگے پیغمبر سے نہ مانگے تو سوال پیدا ہو جیے مانگنا ہی نہیں تھا تو اللہ نے ان کو اختیارات دیئے کیوں اور پھر اللہ اور پیغمبر میں فرق کیا ہو گیا جب ساری طاقتیں اللہ کی بھی ہیں اور پیغمبر کی بھی ہیں تو دونوں کی طاقت برابر ہو گئی نا آپ کیسے سکتے ہیں ان کی ذاتی ہے ان کی عطائی ہے تو عطائی بھی ہے لیکن ہو تو برابر گئی نا اختیارات تو برابر ہو گئے تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں لا محدود نہیں ہیں بلکہ وہ اختیارات کیا ہیں محدود ہیں اللہ سے کم ہیں اللہ نے دیئے ہیں مگر وہ کیا ہیں محدود ہیں لیمٹ ہے ان کی کوئی تو وہ جو limited اختیارات ہیں وہ معلوم ہیں یا مجہول ہیں معلوم اور مجہول کہتے ہیں کہ وہ اختیارات اللہ نے اپنے بندوں کو بتا دی ہے کہ میں نے یہ بیس اختیارات مثال کے طور پر یہ والے جو ہیں یہ بیس ٹوٹل میں نے ان کو دیئے ہیں یا بیس ہزار دیئے ہیں یا بیس لاکھ دیئے ہیں لیکن وہ بیس لاکھ اللہ نے بتا دیئے کہ یہ 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 والے ہیں اس کو کہتے ہیں معلوم اور مجہول کا مطلب ہیں تو مگر ہمیں پتا نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھول جیسے دیکھو نا ایک آدمی بیٹھا ہوا ایک دکان میں آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو کچھ وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی لیکن کیا آتا ہے یہ پتہ ہی نہیں آپ کو تو کوئی فائدہ ہے اس کے پاس جانے کا بھائی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی میکینیک ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑا انجینئر ہو تو اختیارات تو ہیں اس کے پاس صفات تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہیں ہے کوئی بڑا فنٹر لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہیں کیا تو فائدہ ہے کچھ تو اللہ نے جو ولیوں کو پیغمبروں کو اختیارات دیئے ہیں یا تو لا محدود دیئے ہوں گے یا کیا ہوں گے محدود کچھ ہوں گے وہ تو وہ کچھ یا تو معلوم ہوں گے یا مجھول مجھول کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سے ہیں تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم ان کو پکاریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اولاد دینے کا ان کو اختیار ہے یا نہیں ہے ہے بھئی بگڑی بے روزگار کو روزگار دینے کا اختیار ہے یا نہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو مجہول اختیارات ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے ارے ایک آدمی وزیر ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا وزیر ہے یہ تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ میں اس کے پاس تعلیم کے لیے جاؤں صحت کے لیے جاؤں بجلی کا کھمبہ لگوانا ہے اس سے جا کے میں نے یہ نلکہ کھلوانا ہے جب تک پتہ نہیں چلے گا تو فائدہ کیا ہوگا اختیار دینے کا پولیس بلوائے بھائی یہ بہت مشکل کیس ان کے سمجھ میں نہیں آری بات تو مجہول ہیں یا کیا ہیں معلوم ہیں اگر مجہول ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے اگر معلوم ہیں تو لسٹ پیش کریں کون سے بزرگ کو کون کون سے اختیارات دی ہیں اگر پیغمبر کو اللہ نے دیئے تو اس کی لسٹ پیش کریں کہ یہ والے دیئے ہیں یہ والے نہیں دی قیامت آ جائے گی کسی مشرق کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کو کون کون سے اختیارات اللہ نے دیئے تب ہی وہ مبہم دعویٰ کرتا ہے کہ مختارے کل ہیں سب کچھ کا اختیارات دے دیا ہے تو بھائی اگر سب کچھ کا دیا ہے تو پھر کس چیز میں ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور کس چیز میں ہم نے پیغمبر سے جب سارے اللہ نے پیغمبروں کو بھی دے دیئے ہیں جب اولاد کبھی پیغمبر کو اللہ کے پاس بھی تو پھر اللہ سے کب اولاد مانگیں اور پیغمبر سے کب مانگیں یا دونوں سے ہی مانگیں ان باتوں کا میرے بھائی کسی کے معذرت کے ساتھ کسی کے فادر کے پاس بھی کوئی جواب ویسے تو اردو میں کہتے ہیں کسی کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں لیکن تھوڑی سے ابیوز لینگویج ہوئے ہی نہیں ہے کسی کے ڈیڈی اور پاپا کے پاس اس کا جواب بولو بھائی نہیں کسی کے پاس اس لیے تب ہی عیسائیت شرک کر کے کرتے ایسے اندھیروں میں پھس چکے ہیں کہ نکلنا چاہتے بھی ہیں تو نکل نہیں سکتے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے تو ہماری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتے ہمارے پاس آسان جب بھائی وہ کرتے ہی نہیں تھے کرتا کون تھا اللہ کرتا ہے ان کا تو صرف حات استعمال ہو رہا تھا وہ قم بھی ازناللہ کہہ رہے تھے اللہ کی حکم سے مردہ کون زندہ کر رہا تھا لہذا مردوں کو زندہ کرانا ہے تو اللہ سے رابطہ کرو اور اللہ جواب میں کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کرو مجھے اختیار ہے مگر میں جو مر جاتا ہے اس کو زندہ کرتا نہیں ہوں لہذا جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرو کرونا سے اور مختلف چیزوں سے دماریوں سے صحیح ہے نا ان کی تو فگر کرو جب ایک دوام ہے موت دے دیتا ہوں تو دوبارہ زندہ نہیں کرتا دو تین دفعہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عبراہیم کے دور میں وہ جو پرندوں کو زبا کیا تھا ان کو اللہ نے زندہ کر دیا اور وہ جو نمرود کے سامنے جس نے توحید بیان کی تھی کہ ہاں اللہ نے زندہ کر دیا تو چند ایسے واقعات ہیں تو بھائی اپنا عقیدہ درست کرو ہم ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں اور عبادت کا مطلب کیا ہے صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں یہی وہ توحید ہے جس کو لے کہ قرآن آیا اور قرآن نے عربوں پہ محنت کی اور لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے جس سے عرب متفق نہیں تھے تبیت پیغمبر کی لڑائیاں ہوئیں تبی بحث ہوئی ورنہ وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے وہ بھی کہتے تھے ایک اللہ ہے وہ بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اگر پیغمبر یہ توحید بیان کرنا چھوڑ دیتے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے لیے بھی تیار تھے وہ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کے بارے میں جو کہتے ہونا ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو تو آپ کی ہر دعوت پہ ہم لبی کہیں گے اور پیغمبر نے کیا فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو ایک ہاتھ پہ سورج میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا تو بھائی اپنا عقیدہ صحیح کریں گے کہ نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں توحید پر خائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت دے اچھا اس بارے میں دو انتہائیں ہیں کچھ لوگوں نے تو کرامتوں کا ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ توحید کے منافع فضائل عمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں بہت ساری بزرگوں کی کچھ لوگوں نے کہا یہ شرک ہے فضائل عمال میں کیا ہے شرک ہے فلاں بزرگ نے یہ کر دیا فلاں بزرگ نے یہ کر دیا تو یہ کیا ہے شرک ہے یہ یہ ایک انتہائے ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہنے لگے یار آپ کے فضائل صدقات اور فضائل عمال میں تو شرک بھرا ہوا ہے میں نے کہا کیسے انہوں نے کہا وہ فلاں بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا یہ کر دیا پتہ نہیں وہ کر دیا یہ تو شرک ہے میں نے کہا کیوں شرک ہے انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے پاس اختیارات ہیں تو میں نے کہا بھائی وہ بزرگ اگر کوئی ایسی کرامت کسی نے دیکھی ہے تو بزرگ نے نہیں کیا وہ کیا کس نے اللہ نے کیا تو اللہ بعض دفعہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ نہیں ہم مانتے کہ ان بزرگوں کے پاس اختیارات آگئے وہ پیچارے پہلے بھی کمزور تھے اب بھی کیا ہیں کمزور اتنے کمزور ہیں کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے آدھا دھڑ میرا فالج زدہ ہے مجھے کہنے لگا مفتی صاحب علاج کرا کرا کے تھک گیا تو مجھے کسی نے بتا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جا کے یہ کام کرو دیکھ وک چڑھاؤ تو یہ آدھا دھڑ گیا ہو جائے گا میں نے کہا بھائی وہ جو بابا جس کی بات کر رہے ہو جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے دونوں دھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تب ہی تو ان کو غسل دیا گیا اور قبر میں اتارا گیا ہے جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ آپ کے آدھے دھڑ کو کہاں سے صحیح کر سکتا ہے ہے وی ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں اس پہ چھٹکلا سنا دوں وہ ایک آدمی کو کسی نے کہہ دیا وہ بچارہ تھوڑا سا آنکھوں میں اعورار تھا بھینگا پن تھا تو کوئی اس کو لفٹی نہیں کراتا تھا تو ایک شرارتی لڑکی تھی اس نے کہیں جا کے اس کی تعریف کر دی کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں ہیرو سے ملتی ہیں یعنی بڑے خوبصورت بس ویسی چھیڑنے کے لیے کہ یہ خوشفہمی میں افتلا ہو جائے گا کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا اب یہ خوشفہمی میں آ گیا کہ میں تو فلاں ہی فلم کے ہیرو کی طرح ہوں میری آنکھیں تو فلاں فلم کے فلاں ہیرو سے ملتی ہیں تو اپنے دوست کے پاس آیا کہہ رہا ہے طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور پتا غور کر کے یہ آنکھیں کس سے ملتی ہیں اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور کیے کہ کافی دیر کے بعد کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی ہیں بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں پتہ نہیں تجھے کس نے کہہ دیا فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں تو کیا بات کر رہا تھا میں ایک مثال دے رہا تھا آخری ہاں میں نے اس سے کہا بھائی آپ کا جو آدھے دھڑ پہ فالج ہوا ہے آپ کہہ رہے ہو بابے کے مزار پہ جاؤں گا تو آدھے دھڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کہا بھائی بابے کہتے ہیں بچارے جو بھی بزرگ تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے نیکی ہوں گے تو ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تب ہی تو ان کو غسل دیا گیا دائیں کروٹ بائیں کروٹ کپڑے بھی دوسرے اتار رہے ہیں ان کے اگر ان کا تھوڑا سا بھی دھڑ کام کر رہا ہوتا وہ کسی کو یہ حرکت نہیں کرتا اٹھا گئے تھپڑ مارتے کے کوئی سرائیکی کا لفظ ہے نا تیکھو وہ کیا یار تیکھو چماٹ تیکھو ہک یار وہ بتاؤ تیکھو ہک چماٹ یار وہ بڑا اچھا لفظ یاد کیا تھا آج تیکھو ہک چماٹ مریسان تُو صدہ تھی آویسان صحیح بولا نا تیکھو ہک چماٹ مریسان تُو صدہ تھی آویسان یہ میں نے بڑی مشکل سے آدھی یاد کیا مجھے نہیں پتا تھا شروع میں اس کا مطلب کیا آئے تو ہمارے وہ یہ بھائی آئے میرے سامنے میں نے کہا تیکھو ہک چماٹ مریسان تُو صدہ تھی آویسان کہتے ہیں کیا ہوگیا مولیسان میں نے کیا بگاڑ رہا پھر میں نے ان سے ٹرانسلیشن پوچھی تو انہیں بتایا بھائی اس کا مطلب ہے ایک تھپڑ لگے گا تو سٹ ہو جائے گا تو وہ آپ کو کہا نہیں تھا وہ تو میں ویسی ٹریننگ کر رہا تھا تو وہ بزرگ جن کے دوڑوں دھڑ کام نہیں کر رہے اگر تھوڑا سا بھی دھڑ کام کر رہا ہوتا اور کوئی ان کو ان کی پرمیشن کے بغیر غسل دینے کی کوشش کرتا تو وہ کیا کہتے ہیں باولپور میں تیکھو ہک چماٹ مریسان تُو صدہ تھیا تھیا ویسا ایک تھپڑ لگوں انسان کا بچہ بن جائے گا تو میں نے ان سے کہا بھائی ان کے تو دوڑوں دھڑ کام نہیں کر رہے تمہارا آدھا دھڑک ایسے صحیح کریں گے تو فضائل عمال میں جو کرامتیں ہیں وہ کرامت ہے اس کا مطلب ان بزرگ کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے کہ ان بزرگ نے کر دیا مجازی نسبت ہوتی ہے جیسے جبریل نے حضرت مریم کو اولاد دے دی دی نہیں دی اللہ نے مجازن کیونکہ ذریعہ بنے نا تو ان کی طرف نسبت کر دی تو کہنے لگا یہ کیا اس کی کوئی مثال میں نے کہا قرآن میں اگر یہ شرک ہے تو پھر میں نے کہا پھر تو ماذا اللہ قرآن میں بھی شرک بھرا ہوئے قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں اپنے محل میں اور ملکہ سبا کیا ہو رہی ہے وہ آ رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے درباریوں تم میں کون ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور جا کے اس کا تخت میری درخواست میری یعنی فوراں سے پہلے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون اٹھا گے لا سکتا ہے حالانکہ کوئی جہاز بھی نہیں تھے اس وقت ہوایں مسخرتیں سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ پیشکش عام پبلک کے لیے نہیں تھی تو کون ہے جا کے لے آئے گا ایک بہت بڑے جن نے بولا کہ سلیمان آپ کہتے ہو ملکہ کے یہاں پہنچنے یہ تو بہت بہت دیر ہو جائے گی آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا جن جن تو کر سکتا ہے نا وہ تو اتنی دور ہوا میں اڑتا ہو جائے گا اٹھا کے لے آئے گا عامل لوگ خوش ہو جائیں گے بولیں گے اس سے پتہ چلتا ہے جننات بڑے کام کر سکتے ہیں ایک عامل نے مجھے کہا قرآن میں آتا ہے جن نے کہا میں یہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا تو اس کا مطلب ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جننات کے ذریعے میں نے کہا جن یہ کام کر سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے تیرے کہنے پہ کر سکتا ہے یہ ثابت تو دین کا کیا لگتا ہے جو تیرے کہنے پہ تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے گا جتنے عامل ہیں نا بھاولپور میں جو جن چڑے البھوت اور یہ سنگدل محبوب قدموں میں ان سے بول تو یہاں کسی پتھان ہوتل سے بغیر پیسوں کے ایک پراتھا اٹھوا کے لیا میں کیونکہ پتھان ہوتل کے پراتھے بڑے شوق سکھاتا ہوں ناشتے میں ہمارے پتھان بھائی ہیں بڑی دوستی ان سے عزت کرتے ہیں تو اور ان جیسا پراتھا کوئی بناتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے سارا تو اس لئے میں مثال اسی کی دیتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی ہم تو جب بھی جاتے ہیں پیسے دے کے ہاں وہ عزت محبت میں نہ لے ایک الگ بات ہے لیکن چھپکے سے اٹھا کے لانے میں ہمارے اتنی عزت ہمیں دیتے ہیں پھر بھی ہم چھپکے سے نہیں اٹھا سکتے تو میں نے کہا کہ یہ جو کہتا ہے نا عامل کہ سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں لے آؤں گا اس سے کہا یہ پہلے ایک ریہرسر کے طور پر محبوب صحیح جگہ پہ پہنچے صحیح قدموں میں پہنچے ایسا نا محبوب کی بجائے کچھ اور نہ اٹھا کے لے آئے تو پہلے مجھے یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ تیرے پاس یہ رائٹ ہے کہ تو جنات کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم مشرق نہیں ہیں ہم تو جنات سے کام لیتے ہیں جیسے سلمان علیہ السلام نے جن سے کہا نا وہ جن نے کہا میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا تو یہ کہتے ہیں جب جن تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لائے سکتا ہے تو سنگ دل محبوب کو قدموں میں کھیچ کے کیوں نہیں لاسکتا حالانکہ سنگ دل ملکہ سبا تو اتنا دور رہتی تھی اور سنگ دل محبوب آپ کی گلی کے نکڑ پہ رہتا ہے صحیح ہے نا وہ تو پچھلے محلے کی گندی گلی سے تھوڑا سا گولے گھنڈے کی دکان آئے گی تھوڑا سا مڑ ہوگے تو گولگپے والا کھڑا ہوگا پچھوالے پہ گھر ہوگا قریب یہ کوئی سیکڑوں کلومیٹر دور ہے ہی نہیں تو وہ کیوں نہیں دو منٹ ملا سکتا تو بھائی اس کو بولو کہ پراتھا ہوتل سے اٹھا کے لیا پیسے دیئے بغیر یہ جن سے کروا جن یہ کام بولو نہیں کرے گا اس لیے نہیں کہ جن میں طاقت نہیں ہے جن یہ ناملوں کو لفٹ نہیں کراتے تو لگتا کیا ہے اس جن کا جو تیرے لیے یہ کام کرے گا وہ سلمان علیہ السلام کے تو اختیار میں اللہ نے جنناک کو دے دیا تھا کیونکہ سلمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی حکومت چاہیے جو میرے بات کسی کو نہ ملے تو اللہ نے کہا ایسی حکومت تو پھر یہی ہو سکتی کہ جننات بھی آپ کے فرما پردار بنا دوں میں تو اس لیے جن تو کر سکتے ہیں مگر ان ناملوں کے مشورے پر نہیں کرتے اس لیے ان ناملوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو سوال پیدا پھر ڈائریکٹ جننات کو لفٹ کراؤ وہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جن آپ کی باتوں میں نہیں آئے گے وہ جن کے اسلام نے کہا کون ہے جو تخت وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے گا اس سے پہلے کہ ملکہ سبا یہاں پہنچے اصل میں سلیمان اسلام اپنی طاقت ملکہ سبا کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھ میرے پاس ایسے ایسے جننات ہیں ایسے ایسی چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ تُو وہاں تُو وہ ملکہ سبا نے پہلے تحفہ تحفہ بھیجے تھے نا حضرت سلیمان کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں تو حضرت سلیمان سلام نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی ٹیکنالوجی دکھاؤں تو پتہ چلے کہ تیرے پاس میرے پاس جو کچھ ہے تیرے پاس اس کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے تو یہ بعض دفعہ بھرم میں ملینا پڑتا ہے بھرم میں جو باطل لوگ ہوتے ہیں بھرم بازیاں بھی جیسے زیولک گیا تھا نا ہمارا تو وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے تو راجی و گاندی کے کان میں کہہ دیا تھا ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہے بول دیا تھا نا ایٹمی دھماکہ تو بہت بعد میں ہوئے نا ارے انڈیا کی فوجیں جنگی مشکے ہمیں یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت انڈیا کی فوجیں جنگی مشکے کر رہی تھی بارڈر پہ بالکل اس بات کا خطرہ تھا کہ انڈیا اٹیک کر دے گا تو میچ ہو رہا تھا انڈیا میں تو زیولک میچ دیکھنے چلے گا یہاں سے اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا چیف آف آرمی سٹاف کرکٹ کھلنے جا رہا ہے یہ کونسا طریقہ ہے پاکستان کا صدر ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے تو اصل میں وہ میچ دیکھنے نہیں وہ ہوا یہ تھا کہ وہ میچ کے دوران راجی و گاندی کے ساتھ صدر مملکت صاحب جا کے بیٹھے اور باتوں باتوں میں کان میں کہہ دیا کہ ہم نے بھی بم بولو بھائی بنا لے تو جیسے یہ ارشاد فرمایا فوراں فوجیں پیچھے اٹھ گئے وہ جنگ کا خطرہ کیا ہو گیا تو یہ بھرم دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہوتا ہے اگر ایسے فون کر کے یہ لیٹر لے گئے وہ بھرم میں نہیں آتے جیسے وہ پائلٹ کا ہوا نا تمہیں اس سے اٹھارا چائیوہ پلا کے تولیہ اولیہ نحلہ دولا کے چلو گئے شاوش تو اس کی الگ یہ مزہ ہوتا ہے میں زیادہ نہیں چھڑوں گا وہ پائلٹ بھی بیان سنتے ہیں ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں تو وہ بھی بیان سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بس کرو یار بہت ہو گئی تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں نا جہاز اڑ رہا ہے ہمارے پائلٹ اڑا اور نیچے اتارا چائے وے پلائی تھنڈا ونڈا اور کوئی پولٹنگ کی ضرورت نہیں تھنڈا گرم ہونے کے بھرم چلے گا یہ رو گئی گرم پی ہو تولیہ والی یہ بھی رکھا تھا پلا پلو کے اس کے بھی کیا ہوتے ہیں بھرم ہوتے ہیں بھرم تو خیر سلمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا یہ بھرم میں آ جائے ملکہ سبھا یہ بڑے اپنی فخر کر رہی تھی میرے پاس یہ ہے میں اتنی مالدار اور یہ اسی حکومت سلمان علیہ السلام نے کہا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا جو عالی شان اور وہ گھر بھو روپے کا تخت ہے وہ کون ہے یہاں اٹھا کے لے آئے تاکہ وہ دیکھتے ہی کس میں آ جائے بھرم میں آ جائے یہ تو بہت لیٹ جن اپنے بھرم دے رہے ہیں جن کیا کر رہے ہیں اپنے بھرم ڈال رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ملکہ سبھا جو ایک مہینے میں یہاں پہنچے گی اسے ایک مہینے سے پہلے تخت یہ تو بہت بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو سلمان علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ ہیں بس آپ عدب کرتا ہوں یہ تو بہت آپ نے ایسی بات کر دی ہے مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے تخت یہاں پر موجود ہوگا اب چونکہ بھرم بھرم چل رہے ہیں ٹھیک تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو جن نہیں تھے جو جن نہیں تھے کیونکہ قرآن کہتا ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کتاب سے مراد ہے زبور جو دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی یعنی عالم تھے عالم تھے بزرگ تھے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد میں تخت لے کر آؤں گا بہت لیٹ یہ میرا اپنا سٹائل ہے بہت تاخیر ہو جائے گی حضرت بھرم اس کو نہیں کہتے آنا آتی کابی ہی میں تخت لے کر آؤں گا قَبْلَ اَنْ يَرْدَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُك آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ کہا اور تخت موجود ہے نہیں آ رہی بات اب یہ واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا صرف فضائل اعمال میں ہوتا تو فضائل اعمال پہ کیا فتوہ لگتا شرک اس لیے کہ آپ کو شرک کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے آپ نے بس ایک توحید کا لفظ یاد کر لیا اور جہاں اڑھاؤ جس پہ چاہو شرکا ٹھپا لگا دو ہاں کیا ہو رہے اب وہ میں بتاتا ہوں اصل میں یہ بزرگ کی کرامت تھی سمجھ رہے ہو ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا کہ آج اللہ آپ کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کرے گا ایسی کرامت کہ آپ اشارہ کرو گے اور سیکنڈ سے بھی پہلے تخت حاضر ہوگا اشارہ کریں انہوں نے کیا اور تخت حاضر تو یہ ان بزرگ کا کام نہیں ہے کسی بزرگ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے یہ کس کا کام ہے اللہ کا جو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھوں پر کیا اور کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں اس سے ایک اور اشکال کا جواب ہو گیا جو فضائل عامال پہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ پر تو یہ کرامت ظاہر نہیں فضائل عامال کے بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ہو گئی تو کیا وہ صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے بھئی کرامت ظاہر ہونے سے کسی کا مقام دوسرے سے بڑا نہیں ہوتا اس لیے کہ پھر یہ اشکال تو وہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہیں بادشاہ ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ تو تخت لا نہیں سکے وہ تو ایک مہینے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اگر نیچرل طریقے سے آئے گا تو ایک مہینہ تو لگے گا کم از کم ہوا میں بھی اڑھ کے جائیں گے تو ٹائم لگے گا نا کوئی اخپل طریقے سے کوئی لے کر آئے کوئی کس طرح کیسے لے کر آئے اخپل طریقے بچ تو کوئی پتھان بھائی بیٹے میں اخپل کا لفظ مزہ نہیں آئے گا اخپل طریقہ مطلب ہوتا ہے اپنے طریقے سے لے کر آئے کوئی وکری سٹائل میں لے کر آئے تو جن ہی لا سکتا ہے یا کوئی کرامت ہو سکتی ہے تو وہ کرامت جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی وہ ان کے درباری میں سے ایک امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہے تو ظاہر ہونے کے باوجود اس امتی کا مقام پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہے تو پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کرامت ظاہر ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحابی سے بڑا ہو گیا کسی کے مقام کے بلند اور چھوٹے ہونے کا تعلق عمل سے ہے کرامت سے نہیں ہے عمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی نظر میں اونچہ مقام ہے چاہے کرامت ظاہر نبی ہو تو ایسے ہوا ہے کہ بعض ولیوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ہوئی جو پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی صحابہ کے ہاتھ پہ بعض صحابہ کے ہاتھ پہ ایسی ہوئی جو نبی پہ نہیں ہوئی ہے بعض پیغمبروں کے ہاتھ پہ ایسی کرام ایسا موجزہ ہوا جو ان سے بڑے پیغمبر پر نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا کے نہیں کیا لیکن ہمارے نبی سے ایسا واقعہ منقول نہیں ہے لیکن مقام کس کا بلند ہے ہمارے نبی کا بلند ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اہل اللہ کے احترام کی بھی توفیق عطا فرمائے اس لئے میرے بھائی مزاروں پہ جانا چھوڑ دو معذرت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہو ہم مزاروں پہ جاتے ہیں دیتا تو اللہ یہ بزرگ تھوڑی دیتے ہیں ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کے لئے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں مزار نہیں بنائے مزار جو جانے کا ہمیں حکم ہے وہ صرف عبرت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندو نہیتکم عن زیارت القبور میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدت اور شرک ہو رہا تھا نا میں نے منع کیا تھا اب تم توحید پر پکے ہو گئے ہو فضوروحا اب جایا کرو کس نیت سے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے جب آپ قبروں میں جاؤ گے دیکھو کہ یار کل ہی ہماری طرح چلتے پھرتے لوگ تھے آج ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں کل ہمارے بھی دونوں دھڑ مفلو جائیں گے تو کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوگی دعا مانگنے کی جگہ دعا مانگنے کے لئے قبرستان نہیں ہے دعا مانگنے کے لئے کیا ہے مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سجدہ کہاں ہیں مسجدیں اللہ کے لئے ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَا یہاں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائب ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ